اس میں آپ کو جو رہائش دی جائے گی وہ عزیزیہ اور بہتھا کریش میں دی جائے گی دوستو جو اخراجات ہونے والے ہیں اس میں اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہوگا مدینہ میں رہائش تقریباً آٹھ سے نو دن کی ہوگی دوستو آج اس موضوع پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ سرکاری حاجس کی میں آپ کے جو اخراجات آنے والے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہے آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستو جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ شمالی زون کے لیے 11,75,000 روپے اور 4,325 ڈالر رکھے گئے ہیں اسی طرح جنوبی زون کے لیے 11,65,000 روپے یا 4,285 ڈالر اخراجات مختص کیے گئے ہیں دوستو دوستو جو اخراجات ہونے والے ہیں اس میں اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہوگا اس کے ساتھ مکمل ای ویزا ہوگا بائیومیٹرک سے فنگر پرنٹ کی شناخت ہوگی جو سعودی عرب کی ایک اپلیکیشن ہے اس کے تھو ہوگی دوستو 45 سے 45 دن کا ویزا دیا جائے گا اس میں حجاج کی تربیت بھی شامل ہے جو وزارت مذہبی آمور کی طرف سے ظلائی اور تحصیل سطح پر حجاج کی مکمل تربیت کے لیے پروگرام منعقد کیا جائے گا یہ تمام حاجی کیمپ میں تربیت دی جائے گی دوستو مکہ مکرمہ میں رہائش جو کہ 25 سے 27 دن کے پر محیط ہوگی اس میں آپ کو جو رہائش دی جائے گی وہ عزیزیا اور بہتھا کریش میں دی جائے گی جس میں جو کمرے مہیا کیا جائیں گے اس میں چار سے چھے افراد کو ٹھرائے جائے گا مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ لیکن ایک ہی بلڈنگ میں ان کے کمرے ہوں گے دوستو خانے کابہ سے اس کا فاصلہ پانچ سے آٹھ کلومیٹر ہونے کا امکان ہے کمروں میں ایسی اٹیچ بات کی فیسلیٹی ہوگی کمروں میں فریج کی سہولت بھی مؤیسر ہوگی وائ فائی بھی دیا جائے گا دوستو کمرے میں چاہے بنانے کی کیٹلی بھی ہوگی ہر منزل پر کپڑے دونے کی مشین بھی پروائیڈ کی جائے گی دوستو صفائی کرنے والا عملہ 24 گھنٹے دستیاب ہوگا دوستو رہائش بلڈنگ میں 24 گھنٹے گائیڈ دستیاب ہوگا جو آپ کی رہنمائی فرمائے گا دوستو اوپر نیچے آنے جانے کے لیے دو لفٹے دستیاب ہوں گی دوستو زمزم سے برے وارٹر کولر آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے دوستو دو عدد کرسیاں ایک عدد ٹیبل میز جسے کہتے ہیں وہ آپ کے کمرے میں ہوگا دوستو مکہ مکرمہ میں قیام تقریباً 25 سے 27 دن کا ہوگا دوستو مدینہ منورہ میں رہائش تقریباً 8 سے 9 دن کی ہوگی دوستو رہائشی کمرے مکہ مکرمہ کی طرح چار سے چھے افراد پر وہ محیط ہوگی مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ کمرے ہوں گے حرم سے فاصلہ 300 سے 1000 میٹر ہونے کا امکان ہے دوستو کمروں میں ایسی لگے ہوں گے اٹیچ بات کی فسلیٹی ہوگی کمروں میں فریج اور وائی فائی کی سہولت میں اثر ہوگی اوپر نیچے آنے جانے کے لیے ہوتل میں کم از کم دو لیفٹ نصب ہوں گی مدینہ منورہ میں اگین آپ کو میں نے بتایا جیسا کہ 8 سے 9 دن کا قیام ہوگا دوستو اس ویڈیو کو ابھی ہم یہی پر ہی ختم کرتے ہیں اس کا پارٹ 2 انقریب میں ایسی چینل پر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکیں اور آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں شکریہ